دیکھئے بے آگے سبق مطن دیکھئے پہلے موجہات کا بیان چل رہا ہے اور آپ نے پڑا کہ موجہات تو ویسے بہت سے ہیں لیکن مناطقہ کے نزدیک جو معتبر ہیں وہ پندرہ موجہات ہیں بھئی اور اس میں سے آٹھ جو ہیں وہ بسیط ہیں اور ساتھ جو ہیں وہ مرکب ہیں اور موجہ بسیطہ کون سے قضیعے کو کہتے ہیں جس میں صرف ایجاب ہو یا صرف نفی ہو یعنی سلب ہو ایک چیز ہو ایجاب اور سلب میں سے ایک چیز ہو زیدن قائمن دیکھو اس میں صرف ایجاب ہے زیدن لیسا بھی قائمن اس میں صرف سلب ہے تو قضیعہ موجہہ وہ ہے جس میں جہد ذکر ہوتی ہے اور صرف ایجاب ہوتا ہے یا صرف سلب ہوتا ہے جبکہ مرکبات وہ آگے آئیں گے اس میں ایک ہی قضیعے کے اندر ایجاب بھی ہوگا اور سلب بھی ہوگا اور کل کے سبق میں آپ نے چار موجہات پڑھ لیے تھے ایک ضروریہ مطلقہ ایک مشروطہ عامہ ایک وقتیہ مطلقہ اور ایک منتشرہ مطلقہ منتشرہ مطلقہ اور ان سب میں بزرورت کی قید تھی لیکن یہ ضرورت کبھی ذات کے اعتبار سے ہوتی ہے کبھی یہ ضرورت وصف کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی یہ ضرورت وقت معین کے اعتبار سے ہوتی ہے اور کبھی یہ ضرورت وقت غیر معین کے اعتبار سے ہوتی ہے تو ان میں سے سب سے پہلا جو ہے ضروریہ مطلقہ اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ولی نسبت ضروری ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جیسے کل انسان حیوان اور یا سالبہ دیکھ لیں لا شئی امن الانسان بحجر کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے تو انسان کے لئے حیوان کے ثبوت والی نسبت ہو یا انسان سے حجر کے سلب والی نسبت ہو یہ ان دونوں نسبتوں کا یہ نفس العمر اور واقعے میں انسان کے لئے ضروری ہیں بھئی یعنی جب تک ذات انسان ہے اس کے لئے حیوان ہونا ضروری اور پتھر نہ ہونا اس کے لئے ضروری ہے اور ذات کے اعتبار سے ہے تو لہٰذا اس کو کیا کہیں گے ضروریہ مطلقہ ضروریہ کیوں کہیں گے کیونکہ اس میں ضرورت کی قید ہے اور مطلقہ کیوں کہیں گے کیونکہ اس میں وصف عنوانی کی یا وقت کی کوئی قید نہیں ہے کہ یہ والا وصف ہے تو اس کے لئے یہ محمول ضروری ہے نہیں اس میں وصف کی قید نہیں جبکہ مشروطہ عامہ اس میں بھی ضرورت کا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے لیکن جب تک وہ وصف عنوانی ہے یعنی موضوع کے لئے وہ ولا وصف ثابت ہے جیسے میں کہتا ہوں کل قاتب متحرک الاصابع بزرورت ما دام کاتبا ہر قاتب کے لئے متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے ما دام کاتبا جب تک وہ قاتب ہے تو دیکھو اس میں بھی ضرورت ذکر ہے لیکن اس میں ضرورت ہے کس اعتبار سے وصف کے اعتبار سے جب تک انسان کے لئے کتابت والا وصف ہے تو وہ متحرک الاصابع ہے اور جب کے لئے یہ وصف ثابت نہ ہو پھر وہ ساکن الاصابع ہو سکتا ہے تو ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے ذات موضوع کے لئے جب تک اس کی ذات موجود ہے اور مشروطہ عامہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ کہ یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ وصف عنوانی ہے ذات موضوع کے لئے اور جب کے وقتیاں مطلقہ اس میں بھی ضرورت ذکر ہوتی ہے لیکن وقت معین کے اندر جیسے کل قمر منخصفن بزرورتی ہر چاند کے لئے گرہن لگنا ضروری ہے لیکن ہر وقت یا ایک وقت معین میں ایک وقت معین میں اور وہ کس وقت ہے وقت حلولت الارضی بینہو و بین الشمسی جس وقت زمین بیچ میں آجائے چاند اور سورج کے اور اسی طرح چاند سے گرہن کی نفی کی سالبہ میں تربیع کے وقت چاند سے گرہن کی نفی ضروری ہے اس وقت اس کو گرہن نہیں لگ سکتا تربیع اول سات یا آٹھ تاریخ کو اور تربیع ثانی جو ہے یہ بیس اکیس کے لگ بھگ بھئی ان تاریخوں میں سامنے سورج ہوتا ہے تو چاند زمین کے دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف تو دونوں سورج کے سامنے ایک دوسرے کے برابر میں ہیں تو دونوں پر روشنی پڑ رہی ہے اور چاند کا نصف حصہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے لیکن دراصل یہ نصف نہیں ہے بلکہ چاند کا روبو ہے چوتھا حصہ ہے اس لئے اس کو تربیع کہتے ہیں اور یہ میں نے بتایا دو ہیں تربیع ایک تربیع اول جو سات آٹھ تاریخ کو ہوتی ہے اور ایک تربیع ثانی ہے جو مہینے کے آخر میں بھئی چاند شروع میں بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ چودویں رات کو پورا چاند ہمیں نظر آتا ہے پورا چاند اس کو بدر کہتے ہیں چودویں رات کا چاند تو اس کو ہم کہتے تو پورا چاند ہیں لیکن در حقیقت یہ پورا چاند نہیں ہے بلکہ چاند کا نصف ہے کیونکہ چاند کی دوسری جانب تو ہم سے چھپی ہوئی ہے تو نصف چھپی ہوئی ہے اور نصف ہمیں پوری نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد چاند چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے اور یہ اکیس باعث کے لگ بھگ یہ پھر اس کا جو ہے ربو ہمیں دکھائی دیتا ہے یعنی آدھا چاند ہمیں دکھائی دیتا ہے تو یہ تربیع سانی ہے تو تربیع اول اور تربیع سانی میں زمین اور چاند ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یعنی یوں کہہ لیں کہ تربیع اول اور سانی میں چاند زمین کے یا دائیں طرف ہوگا یا بائیں طرف تو جس طرف بھی ہے زمین کے برابر میں ہے اور سامنے سورج ہے تو دونوں پر روشنی پڑ رہی ہے اور اس وقت چاند گرہن نہیں لگ سکتا بھئی کوئی احتمال ہی نہیں اس وقت چاند گرہن لگنے کا اسی لئے انہوں نے کہا لَا شَيْءَ مِنَ الْقَمَرِ بِمُنْخَسِفِينَ بِزَّرُورَتِ وَقْتَ تَرْبِعِ تربیع کے وقت کوئی چاند گرہن نہیں لگ سکتا یعنی چاند کو گرہن نہ لگنا تربیع کے وقت ضروری ہے تو اس کو وقتیہ متلقہ کہتے ہیں وقتیہ اس لئے کیونکہ اس میں ضرورت مقید ہے ایک معین وقت کے ساتھ اور متلقہ اس کو اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں لا دوان کی قید نہیں ہے اور اس کے بعد چوتھی قسم آپ نے پڑی تھی منتشرہ متلقہ منتشرہ متلقہ وہ قضیہ ہے جس میں یہ ذکر کیا جائے کہ یہ نسبت ضروری ہے کسی غیر معین وقت میں جیسے ہر انسان متنفس ہے یعنی یوں کہیں ہر انسان کے لئے سانس لینا ضروری ہے وقتم کسی نہ کسی وقت میں اور سالبہ جو تھا کہ کوئی بھی انسان جو ہے اس کے لئے سانس نہ لینا ضروری ہے وقتم کسی نہ کسی وقت میں تو کسی وقت میں سانس لینا ضروری اور کسی وقت میں سانس نہ لینا ضروری تو دیکھو یہاں بھی ضرورت ذکر ہوئی لیکن وقت غیر معین میں تو اس کو اس لئے منتشرہ عامہ کہتے ہیں منتشرہ اس لئے کیونکہ وقت غیر معین ہے اس میں اور عامہ اس لئے کیونکہ آگے ایک منتشرہ بھی ہے اور اس میں لا دوام کی قید ہے تو وہ منتشرہ ہے کیونکہ اس میں قید ہے اور اس میں قید نہیں تو اس کو منتشرہ متلقہ کہیں گے متلقہ کیا معنی ہے جس میں کوئی قید نہ ہو بھئی آگے دیکھئے بھئی مطن دیکھئے بھئی بھئی پہلے چار قضیوں میں بے ضرورت کی قید تھی اگلے دو جو قضیے ہیں ان میں بے دوام کی قید ہوگی اس میں بے دوام کی قید ہوگی یعنی موضوع کے لیے محمول کا اس بات ہوگا دائیما نسبتِ ایجابی میں نسبتِ موضوع کے لیے محمول کا ثبوت ہوگا دائیما یا نسبتِ سلبی میں موضوع سے محمول کی نفی ہوگی دائیما یعنی اس میں دوام بس یوں سمجھیں کہ اس میں دوام ذکر ہوگا کیا ذکر ہوگا؟ دوام ذکر ہوگا اور وہ پھر نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی ہو سکتی ہے اور پھر یاد رکھنا یہ جو دوام ہے یہ دو قسم پر ہے ایک دوام ذاتی ہے اور ایک دوام وصفی ہے دوام ذاتی نام سے ہی پتا چل رہا ہے جہاں دوام ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے اور دوام وصفی جہاں دوام ہوتا ہے وصف کے اعتبار سے تو دوام ذاتی جو ہے وہ دائیما مطلقہ کے اندر آئے گا اور دوام وصفی جو ہے وہ عرفیہ عامہ کے اندر آئے گا توجہ ہے دوام ذاتی کس میں آئے گا دائیما مطلقہ میں اور دوام وصفی کس میں آئے گا عرفیہ عامہ میں میں نے آپ کو بتلایا کہ اگلے دونوں میں کونسی جہد ذکر ہوگی دوام کی اور یہ دوام جو ہے دو قسم پر ہے کبھی ذات کے اعتبار سے دوام ہوتا ہے اور کبھی وصف کے اعتبار سے دوام ہوتا ہے ذات کے اعتبار سے دوام کا معنی یہ ہے کہ جب تک ذات موضوع موجود ہے جب تک یہ یوں کہیں یہ نسبت دائیما ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے یہ نسبت دائیما ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے اور دوام وصفی یہ ہے کہ یہ نسبت دائیما ہے جب تک یہ وصف عنوانی یا یہ وصف موضوع کے لیے ثابت ہے توجہ ہے دیکھو میں نے مثالیں لکھوائی تھی مثالوں پر ذرا نظر رکھیں بات خوب واضح ہو جائے گی دیکھئے دائمہ مطلقہ کی میں نے آپ کو دونوں مثالیں لکھوا دیں تھی موجبہ بھی اور سالبہ بھی دائمہ مطلقہ کافی پر نظر رکھیں کیا لکھوائی تھی کل فلقین متحرکون بیدوامی اور سالبہ کیا تھی وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَلَقِ بِسَاقِنِن بِدْدَوَامِ اچھا کل فلقین متحرکون بیدوامی ہر فلق یعنی ہر آسمان متحرک وہ حرکت کر رہا ہے بیدوامی دائمی طور پر یعنی مسلسل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فلاسفہ یونان کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان نو ہیں اور یہ آسمان ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں ان میں سے ایک آسمان آسمان کے اندر چاند لگا ہوا ہے اور یہ آسمان شفاف ہے شیشے کی طرح اور چاند اس میں لگا ہوا ہے اب یہ جو آسمان ہے یہ گھومتا ہے اور اس کے گھومنے کی وجہ سے ہمیں چاند بھی حرکت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ دراصل چاند نہیں حرکت کر رہا بلکہ یہ وہ آسمان گھوم رہا ہے اسی طرح سورج بھی ایک آسمان کے اندر لگا ہوا ہے جیسے چھت کے اندر بلب اور پنکھے لگے ہوتے ہیں اور وہ آسمان گھوم رہا ہے اس لیے ہمیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور گھومتے گھومتے مغرب میں غروب ہو جاتا ہے تو یہ دراصل سورج کی حرکت نہیں ہے بلکہ آسمان کی حرکت ہے یہ قدیم فلاسفہ کا نظریہ تھا اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ جو ستارے ہیں یہ بھی آٹھویں آسمان کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آسمان ان سے بھرا ہوا ہے ہر طرف اس پر ستارے ہی ستارے لگے ہیں اور وہ آسمان گھوم رہا ہے اس لیے ستاروں پر بھی آپ غور کریں تو یہ بھی مشرق سے طلوع ہوتے ہیں شام کے وقت نکلتے دکھائی دیتے ہیں اور پھر یہ آہستہ آہستہ حرکت کرتے ہوئے مغرب کی طرف جاتے ہیں تو مناطقہ کا عقیدہ یہ ہے کہ آسمان ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں یہ جو حرکت ہے یہ ان کا وصف ہے بھئی اور یہ وصف ان سے جدہ نہیں ہوتا یہ ان کی ذات کا حصہ تو نہیں ان کا وصف ہے لیکن ان سے جدہ نہیں ہوتا یہ حرکت ان کے لیے دائیمن ثابت ہے ہمیشہ یہ حرکت کرتے رہتے ہیں تو کل فلق متحرکن ہر آسمان حرکت کر رہا ہے بددوامی دائیمی طور پر اور یہ دوام ذات کے اعتبار سے ہے یہ کس اعتبار سے ہے ذات کے اعتبار سے یعنی جب تک فلق کی ذات موجود ہے اس کے لیے حرکت دائیمن ثابت ہے ہمیشہ یہ حرکت کرتا ہے تو یہ ہے دائیما مطلقہ دائیما مطلقہ میں کیا ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت دائیمن ہے پہلے آپ کیا کہتے تھے یہ کہ یہ نسبت ضروری ہے وہ پہلے چار میں تھا کہ یہ نسبت ضروری ہے ذات کے اعتبار سے یا وصف کے اعتبار سے یا وقت معین کے اعتبار سے یا وقت غیر معین کے اعتبار سے جبکہ دائیما مطلقہ اور عرفی عامہ میں ضرورت نہیں ذکر ہوگی دوام ذکر ہوگا کہ یہ نسبت دائیمن ہے یہ نسبت دائیمن ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے جب تک آسمان موجود ہے اس کے لیے حرکت دائیمی طور پر ثابت ہے تو یہ دوام کتنی قسم کا ہے ایک دوام ذاتی ہے اور ایک دوام وصفی ہے دائیما مطلقہ میں دوام ذاتی ذکر ہوگا اور عرفی عامہ میں دوام وصفی ذکر ہوگا تو یہاں پر دیکھو کل فلق متحرکن بدوامی ہر فلق جو ہے وہ گھوم رہا ہے دائیمی طور پر تو یہاں یہ جو فلق ہے اس کے لیے حرکت دائیمن ثابت ہے اس کی ذات کی وجہ سے کس کی وجہ سے تو کیسے کہیں گے تعبیر کیسے کریں گے دائیما مطلقہ کو کہ یہ نسبت دائیمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے نسبت ایجابی بھی ہو سکتی ہے اور سلبی بھی تو یہ نسبت دائیمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے اور عرفی عامہ میں کیا کہیں گے یہ نسبت دائیمی ہے جب تک وصف موضوع موجود ہے فرق سمجھ میں آیا تو دائیما مطلقہ کی پہلی مثال کل فلق متحرکن بالدوامی ہر آسمان حرکت کر رہا ہے دائیمی طور پر یہ قضیہ مجبہ کی مثال قضیہ سالبہ کی مثال لا شیئ من الفلق بساکنن کوئی آسمان ساکن نہیں ہے بالدوامی دائیمی طور پر یعنی ہر آسمان سے سکون کی نفی کر دی دائیمی طور پر کہ آسمان کے لئے سکون جو ہے وہ دائیما منتفی ہے آسمانوں سے سکون تو کہتے ہیں وَلَا شَيْءَ مِنَ الْفَلَقِ بِسَاکِنٍ بِدْدَوَامِ اور کوئی بھی آسمان ساکن نہیں ہے دائیمی طور پر دائیمی طور پر معنی سمجھ میں آ گیا اور عرفی عامہ میں میں نے ابھی بتایا عرفی عامہ میں بھی دوام ذکر ہوگا لیکن کونسا دوام دوام وصفی ذکر ہوگا دوام وصفی میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ بلکل ایک جیسے ہیں مشروطہ عامہ اور عرفی عامہ بلکل ایک جیسے ہیں اور اسی طرح ضروریہ مطلقہ اور دائیمہ مطلقہ یہ دونوں بھی ایک جیسے ہیں فرق صرف یہ ہے کہ ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کی قید ہے اور دائیمہ مطلقہ میں دوام کی قید ہے توجہ ہے دائیمہ مطلقہ ابھی ہم نے پڑا اس میں دوام کی قید ذکر ہوئی اور ضروریہ مطلقہ میں ضرورت کی قید تھی تو یاد رکھنا یہ ضروریہ مطلقہ اور دائیمہ مطلقہ بلکل ایک جیسے ہیں صرف ایک میں ضرورت کی قید ہے تو دوسرے میں بددوام کی قید ہے جو مثال ایک کے لیے ہے وہی مثال دوسرے کے لیے بھی بنا لیں صرف بزرورت کی جگہ بددوام لے آئیں ضروریہ مطلقہ میں کیا لے آئیں بزرورت اور دائیمہ مطلقہ میں بددوام کی قید لے آئیں وہی مثال لے آؤ وہی مثال جو ضروریہ مطلقہ کی تھی کیا مثال تھی کلو انسان ان حیوانون بزرورت اس بزرورت کی جگہ بددوام لے آؤ کلو انسان ان حیوانون بددوامی ہر انسان حیوان ہے دائیمی طور پر یہ دائیمہ مطلقہ بن گیا بزرورت تھی تو ضروریہ مطلقہ اور بددوام آگئی قید تو دائیمہ مطلقہ بن گیا کلو انسان ان حیوانون بددوامی ہر انسان حیوان ہے دائیمی طور پر سالبہ لے آئیں لا شیع من الانسان بحجر کوئی انسان پتھر نہیں ہے بزرورت یقینی طور پر یہ کس میں ہے ضروریہ مطلقہ میں اب اس بزرورت کی جگہ کیا لے آؤ بددوام لے آؤ تو یہ دائمہ مطلقہ بن جائے گا لا شیع من الانسان بحجر بددوام کوئی بھی انسان پتھر نہیں ہے دائمی طور پر تو انسان سے پتھر ہونے کی نفی کر دی دوام کے طریقے پر کس طریقے پر کہ یہ نفی دائمہ ہوگی کبھی بھی پتھر ثابت نہیں ہو سکتا انسان کے پتھر نہیں ثابت ہوگا انسان کے لئے بلکہ دائمہ کیا ہوگی پتھر کی انسان سے نفی ہوگی تو ضروریہ مطلقہ میں کونسی قید بزرورت اور دائمہ مطلقہ میں بددوام کی تو دونوں کی مثالیں بالکل ایک جیسے صرف بددوام کی جگہ بددوام لے آؤ یا بددوام کی جگہ بزرورت لے آؤ اور اسی طرح اگلا ہے عرفیہ عامہ عرفیہ عامہ اور مشروطہ عامہ بالکل ایک جیسے ہیں مشروطہ عامہ میں ضرورت کی قید ہے اور عرفیہ عامہ میں بددوام کی قید ہے مشروطہ عامہ کی مثال کیا تھی کلو کاتبین متحرک الاصابع بزرورتی ماداما کاتبان اسی میں بزرورت کی جگہ بددوام لے آؤ کلو کاتبین متحرک الاصابع بزرورتی ماداما کاتبان تو یہ عرفیہ عامہ بن گیا دیکھو اس میں ذات موضوع کے لیے یہ نسبت دائمی ہے کلو کاتبین متحرک الاصابع بزرورتی ماداما ہر کاتب کیا ہے متحرک الاصابع ہے دائمی طور پر ماداما کاتبان جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لیے یہ وصف عنوانی ثابت ہے تو اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں تو پھر دوہرائیں دائمہ مطلقہ کسے کہتے ہیں جس میں یہ بیان ہو کہ یہ نسبت دائمی ہے پہلے چار میں کیا تھا یہ نسبت ضروری ہے اب اگلے دو میں کیا ہے یہ نسبت دائمی ہے تو دائمہ مطلقہ وہ ہے جس میں بیان ہو کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے اور عرفیہ عامہ میں کیا ذکر ہوگا کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک وصف موضوع موجود ہے جب تک میں نے بتایا نا دوام دو قسم پر ہے ایک ذاتی ہے جب تک ذات موجود ہے اور ایک وصفی ہے جب تک وصف موجود ہے تو دائمہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوگا کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے ہر آسمان حرکت کرتا رہے گا دائمان جب تک اس کی ذات موجود ہے اور ہر کاتب جو ہے اس کی انگلیاں حرکت کریں گی دائمی جب تک وہ جب تک اس کے لیے یہ وصف کتابت والا ثابت ہے تو ضروریہ مطلقہ میں کیا ذکر ہوگا میں بار بار تقرار کروا رہا ہوں تاکہ خوب اچھی طرح ذہن میں جم جائیں دائمہ مطلقہ میں کیا بیان ہوگا کہ یہ نسبت دائمی ہے جب تک ذات موضوع موجود ہے اور عرفی عامہ میں کیا ذکر ہوگا یہ نسبت ضروری ہے جب تک یہ نسبت ضروری ہے جب تک وصف موضوع موجود ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر مطلقہ دیکھئے او بی دوامیہا توجہ ہے دیکھئے بھئی یہ بی دوامیہا کا عطف ہو رہا ہے پیچھے آیا تھا ایک سطر قبل مطلقہ میں بی ضرورت نسبتی انکان الحکم فیہا بی ضرورت نسبتی اگر قضیے میں حکم ہو نسبت کے ضروری ہونے کا نسبت کے ضروری ہونے کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ او بی دوامیہا لے آئیں بھئی او بی دوامیہا میں یہ جو ہا زمیر ہے یہ نسبت کو راجے ہے اے بی دوامی نسبتی اب عبارت کیا بن گئی فانکان الحکم فیہا بی دوامی نسبتی مادام الزاتو عبارت بن گئی بھئی تو کہتے ہیں اگر قضیے میں یہ حکم ہو بی دوامیہا اے بی دوامی نسبتی نسبت کے دائمی ہونے کا مادام الزاتو جب تک ذات موضوع ہے فدائمتن مطلقتن تو وہ دائمہ مطلقہ ہے او مادام الوصفو یا قضیے میں یہ حکم ہو کہ نسبت دائمی ہے مادام الوصفو جب تک وہ وصف وصف ہے موضوع کا فعرفیتن عامتن تو وہ عرفیہ عامہ ہے او بفعلیتہا فمطلقتن عامتن اچھا یہ بعد میں کرتے ہیں پہلے آئیے شرعہ دیکھ لیجئے بھئی قولوہو فدائمتن مطلقتن شرعہ میں جگہ مل گئی بھئی قولوہو فدائمتن مطلقتن والفرق بین ضرورت والدوامی یہاں سے فرق ذکر کر رہے ہیں ضرورت اور دوام میں ضرورت اور بے یاد رکھو ضرورت میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ضروری ہے اس سے جدہ ہو ہی نہیں سکتی ایک چیز کا دوسری چیز سے جدہ ہونا محال ہے جیسے کل انسان ان حیوانن بے ضرورتی ہر انسان کے لیے حیوان ہونا ضروری ہے یہ حیوان انسان سے جدہ نہیں ہو سکتا حیوان کا انسان سے جدہ ہونا محال ہے ناممکن ہے تو بے ضرورت میں کیا بیان ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے لیے ضروری ہے ایجاب میں یا ایک چیز کی نفی دوسری چیز سے ضروری ہے یعنی یوں کہیں ایک چیز دوسری چیز کے لیے ضروری ہے یعنی اس چیز کا اس چیز سے جدہ ہونا محال ہے جبکہ دوام جو ہے دوام دوام کے اندر یہ بتلائے جاتا ہے کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ دائیمن ہے ضروری نہیں ہے بلکہ دائیمن ہاں پھر دوام میں دونوں احتمال آگئے ایک چیز دوسری چیز کے لیے جب دائیمی ہے تو ہو سکتا ہے جدہ ہونا ممکن ہو ہو سکتا ہے جدہ ہونا ممکن نہ ہو بزرورت میں تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا اس چیز کا جدہ ہونا یا اس نسبت کا جدہ ہونا ممکن ہی نہیں ہے جبکہ بددوام میں صرف یہ بتایا جاتا ہے یہ نسبت دائیمی ہے اور اس میں پھر دو صورتیں ہو سکتا ہے جدہ ہی نہ ہو سکے اور ہو سکتا ہے جدہ ہو سکے کلو انسان ان حیوان انہار انسان حیوان ہے بددوامی دائمی طور پر ہر انسان حیوان ہے دائمی طور پر اور یہ حیوان کیا انسان سے جدہ ہو سکتا ہے جدہ نہیں تو دیکھا یہ بھی حیوان بھی دائمی ہے لیکن اس میں اس کا جدہ ہونا محال ہے اور کل فلق متحرک بددوامی ہر فلق متحرک ہے بددوام دائمی طور پر اور کیا یہ حرکت فلق سے جدہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ممکن ہے یا نہیں یہ اس کی ذات کا حصہ ہے یا یہ اس کا ایک وصف ہے یہ اس کا وصف ہے اور وصف جدا ہو سکتا ہے یا نہیں بھئی حیوان تو انسان کی ذات کا حصہ ہے حیوان نہیں تو انسان ہی نہیں بھئی انسان تو ہے کس کا نام حیوان ناتک کا حیوان نکال دوگے تو پھر حیوان ناتک ہو سکتا ہے پھر تو حیوان ناتک ہی نہیں ہو سکتا تو وہاں جدا ہونا ہی محال ہوتا ہے بزرورت کے اندر کیونکہ اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے تو بزرورت میں جدا ہونا محال ہوتا ہے اور جبکہ بد دوام اس میں دونوں احتمال ایک چیز دوسری چیز کے لیے دائمی تو ہوگی لیکن ہو سکتا ہے جدہ ہو سکے ہو سکتا ہے جدہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ دائمی ہے تو ہو سکتا ہے اس کی ذات کا حصہ ہو پھر تو جدہ ہی نہیں ہو سکتی اور اگر ذات کا حصہ نہیں ہے لیکن ہے دائمی تو پھر معلوم ہے جدہ تو ہو سکتی ہے اگرچہ ہوتی نہیں جیسے ہر آسمان کیا ہے متحرک ہے دائمی طور پر یہ حرکت آسمان سے جدہ نہیں ہوتی جب تک آسمان ہے یہ کیا کرتا ہے یہ حرکت کرتا ہے لیکن جدہ ہوننا ممکن تو ہے کیونکہ اس کی ذات کا حصہ نہیں بات سمجھ میں آگئے تو فرق کیا آیا ضرورت اور دوام کے اندر کہ ضرورت میں ایک چیز ضروری ہوتی ہے اس کے خلاف ہونا محال ہوتا ہے اور بد دوام اس میں ایک چیز دوسری چیز کے لیے دائیمن ہوتی ہے اور اس میں دونہ احتیمال ہو سکتا ہے جدہ ہو سکے اور ہو سکتا ہے جدہ بس اس میں صرف اتنا بتایا جاتا ہے ایک چیز دوسری چیز کے لیے دائیمی ہے جیسے میں نے بتایا کلو انسان ان حیوان ان بددوامی ہر انسان کے لیے حیوان ہونا دائیمی ہے اور کلو فلق ان متحرک ان بددوامی اسی طرح فلق کے لیے حرکت بھی دائیمی ہے لیکن ایک میں دوام کیسا ہے ضروری ہے یعنی اس کا جدہ ہونا محال اور ایک میں جدہ ہونا ممکن ہے ہوتا نہیں ہم بالفعل کی بات نہیں کر رہے ہیں جدہ ہوتا یا نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں جدہ ہو سکتا ہے یا نہیں کلو انسان ان حیوان ان بددوامی یہاں یہ خیوان انسان سے جدہ ہو ہی نہیں سکتا اور کلو فلق ان متحرک ان بددوامی یہاں حرکت آسمان سے جدہ ہو سکتی ہے لیکن ہوتی نہیں ہے جدہ اس لیے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ اس کی ذات کا حصہ نہیں ہے یہ اس کا وصف ہے اور وصف کے بغیر موصوف ہو سکتا ہے یا نہیں وصف کے بغیر تو موصوف ہو سکتا ہے لیکن ذات کے بغیر تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی تو دیکھئے کتاب پر قولہ فدائمت مطلقت والفرق بین ضرورت والدوام کہتے ہیں ضرورت اور دوام میں فرق یہ ہے کہ انہ ضرورتہ ہی استحالت انفقا کی شئین عن شئین انفقا کا معنی جدا ہونا استحالہ کا معنی ہے محال ہونا یعنی ناممکن ہونا کہتے ہیں فرق جو ہے ضرورت اور دوام میں یہ ہے کہ انہ ضرورتہ ہی استحالت انفقا کی شئین عن شئین کہ ضرورت جو ہے وہ محال ہونا ہے محال ہونا ہے کیا محال ہے انفقا یعنی جدا ہونا جدائی کا محال ہونا ہے ایک چیز کا عن شئین دوسری چیز سے ضرورت کس چیز کا نام ہے اَنَّ ذَرُورَتَ آِيَ اَسْتِحَالَتُن فِقَاكِ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ یہ ایک شیع کا دوسری شیع سے جدہ ہونے کا محال ہونا ہے وَالْدَّوَامَ عَدَمُوا اِنفِقَاكِهِ عَنْهُ اور جو دوام ہوتا ہے اس میں ایک شیع دوسری شیع سے جدہ نہیں ہوتی اس میں عدمِ انفقاق ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ایک شیع دوسری شیع سے جدہ نہیں ہوتی ایک شیع دوسری شیع سے پھر ہو سکتا ہے جدہ ہونا محال ہو اور ہو سکتا ہے جدہ ہونا محال نہ ہو تو کہتے ہیں وَالدَّوَامَ عَدَمٌ فِقَاكِهِ عَنْهُ اور دوام جو ہے وہ ایک شئے کا دوسری شئے سے جدہ نہ ہونا ہے دوام جو ہے ایک شئے کا دوسری شئے سے جدہ نہ ہونا ہے اور ضرورت جو ہے ایک شئے کا دوسری شئے سے جدائی کا محال ہونا ہے پھر دیکھئے ترجمہ الفرق بین الضرورت و الدوامی ضرورت اور دوام میں فرق یہ ہے کہ انہا ضرورتہ ہی استحالت انفقا کی شئین عن شئین کہ ضرورت جو ہے وہ ایک شئے کا دوسری شئے سے جدائی کا محال ہونا ہے و الدوام عدم انفقا کی ہی عنہو اور دوام جو ہے انفقا کو ہوں ہاں ضمیر راجے ہے شئے کو بھئی شئے کو اور عنہو کی ضمیر بھی کس کو راجے ہے شئے کو و الدوام عدم انفقا کی ہی عنہو اور دوام جو ہے وہ ایک شئے کا دوسری شئے سے جدہ نہ ہونا ہے وَإِلَّمْ يَكُنْ مُسْتَحِيلًا اگرچہ وہ محال نہ ہو قَدَوَامِ حَرَكَتِ الْفَلَقِ جیسے کہ فلق کی حرکت کا دائمی ہونا اگرچہ یہ محال نہیں ہے جدہ ہونا لیکن ہے دائمی لیکن جدہ ہو سکتا ہے لیکن ہوتی نہیں سُمَّدْ دَوَامُ اَعْنِ عَدَمًا فِقَاكِ النِّسْبَةِ ایجابیتی اوی السلبیتی عن الموضوعی امَّا ذاتیون او وصفیون پھر یہ جو دوام ہے یعنی نسبتِ ایجابی یا سلبی کا جدہ نہ ہونا ترجمہ پر نظر ہے ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں پھر سُمَّدْ دَوَامُ پھر یہ جو دوام ہے اَعْنِ میری مراد یہ ہے عَدَمًا فِقَاكِ النِّسْبَةِ ایجابیتی اوی السلبیتی نسبتِ ایجابی یا سلبی کا جدہ نہ ہونا عن الموضوعی کس سے موضوع سے امَّا ذاتیون او وصفیون یا تو یہ ذاتی ہوگا یا وصفی یعنی یہ دوام ذاتی ہوگا یا وصفی ہوگا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِي الْمُوَجْهَةِ بِالْدَوَامِ الذَّاتِي اگر حکم ہو قضیہ موجہہ کے اندر دوامِ ذاتی کا اَعْبِ عَدَمٍ فِقَاكِ النِّسْبَةِ عَنِ الْمَوْضُوعِ مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً سُمِّيَةِ الْقَضِيَّةُ دَائِمَةً پھر دیکھیں فَإِنْ كَانَا اگر حکم ہو موجہہ میں دوامِ ذاتی کا اَعْبِ عَدَمِ انْفِقَاكِ یعنی کہ نسبت کے جدہ نہ ہونے کا عَنِ الْمَوْضُوعِ کس سے موضوع سے مَادَامَ ذَاتُ الْمَوْضُوعِ مَوْجُودَةً جب تک ذاتِ موضوع موجود ہے تو سُمِّيَةِ الْقَضِيَةُ دَائِمَةً تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں دائمہ میں نے کیا بتلایا تھا کیا کہتے ہیں اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں تو دائمہ جو ہے یہ دائمہ کس ورہ سے کہتے ہیں وہ وجہ بھی ذکر کریں گے اور مطلقہ کس ورہ سے کہتے ہیں دائمہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں دوام کی قید ہے اور مطلقہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں وصف عنوانی کی کوئی قید نہیں ہے تو کہتے ہیں سُمِّيَةِ الْقَضِيَةُ دَائِمَةً تو اس قضیے کو دائمہ کہتے ہیں لِشْتِمَالِهَا عَلَى الدَّوَامِ اس وجہ سے کہ یہ مشتمل ہے دوام پر وَمُطْلَقَةً اور اس کو مطلقہ کہتے ہیں لِعَدَمِ تَقِيِّدِ الدَّوَامِ بِالْوَصْفِ الْعُنْوَانِ کیونکہ یہ دوام مقید نہیں ہے وصف عنوانی کے ساتھ آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِنْكَانَ الْحُکْمُ بِالْدَوَامِ الْوَصْفِي اور اگر قضیے میں حکم ہو دوام وصفی کا اَيْ بِعَدَمِن فِقَاكِ نِسْبَتِ عَنْ ذَاتِ الْمَوْضُوعِ یعنی کہ نسبت کے جدہ نہ ہونے کا عَنْ ذَاتِ الْمَوضُوعِ کہ نسبت جدہ نہیں ہو سکتی ذاتِ موضوع سے مَادَامَ الْوَصْفُ الْعُنْوَانِ یُسَابِتًا لِتِلْكَ الزَّاتِ جب تک وہ وصف عنوانی ثابت ہے اس ذات کے لئے سمیت عرفیتن تو اس قضیے کو کیا کہتے ہیں عرفیہ کہتے ہیں اچھا دیکھو شارخ نے دائمہ مطلقہ کو بیان کیا دائمہ اور بتلایا کہ اس میں دوام ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور اب آگے بیان کرنے لگے ہیں عرفیہ عامہ کو اور اس میں دوام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے توجہ ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دوام دو قسم پر ہے یا ذات کے اعتبار سے ہوگا یا وصف کے اعتبار سے تو دائمہ مطلقہ میں دوام ہوتا ہے ذاتِ موضوع کے اعتبار سے اور عرفیہ عامہ میں دوام ہوتا ہے وصفِ موضوع کے اعتبار سے شارخ نے دائمہ مطلقہ کی مثال نہیں ذکر کی باقی سب کی وہ مثالیں ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن دائمہ مطلقہ کی مثال نہیں ذکر کی اور آگے دیکھو عرفی عامہ کا بیان شروع ہو گیا وجہ یہ کیونکہ ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مثال ہے ضروریہ مطلقہ کی وہی مثال بن جائے گی دائمہ مطلقہ کی صرف اتنا کریں کہ وہاں بے ضرورت کی قید ہے اس کو ہٹا کر بے دوام کی قید بڑھا دیں تو اس لئے شارح نے مثالوں کو ذکر نہیں کیا تو گویا دائمہ مطلقہ کی مثال کیا بنے گی وہ جو ضروریہ مطلقہ کی مثال تھی یہاں بے ضرورت کی جگہ بے دوام لگا دیں دیکھا یہ دونوں مثالیں کس کی ہو گئیں دائمہ مطلقہ کی تو کہتے ہیں اگر قضیے میں دوام وصفی کا حکم ہو یعنی کہ نسبت کے جدان نہ ہونے کا حضات موضوع سے جب تک وصف عنوانی ثابت ہے اس ذات کے لئے تو اس قضیے کو عرفیہ کہتے ہیں بے عرفیہ کیوں کہتے ہیں وجہ بیان کرنے لگے ہیں وجہ وجہ یہ کہ عرف عرف کہتے ہیں عام لوگوں کی جو عادت ہے اور عام لوگوں کا طریقہ تو عام لوگ جب قضیے میں جہت ذکر نہ کی جائے کہ عام لوگ قضیہ سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں عام لوگ قضیہ سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں دیکھو جو میں نے مثالیں لکھوائی تھی ذرا ان مثالوں پر نظر رکھو عرفیہ عامہ کی مثال میں نے کیا لکھوائی تھی بات سمجھ میں آرہی ہے کل کاتبین متحرک الاصابع بدوامی ماداما کاتبا ہر کاتب متحرک الاصابع ہے دائمی طور پر ماداما کاتبا جب تک وہ کاتب ہے یعنی جب تک اس کے لئے یہ وصف عنوانی ثابت ہے اور نفی والی مثال کیا تھی سالبہ کی کیا مثال تھی لا شیعہ من الکاتب بساکن الاصابع بدوامی ماداما کاتبا کوئی بھی کاتب ساکن الاصابع نہیں دائمی طور پر ماداما کاتبا جب تک وہ کاتب ہے کہتے ہیں اس کو عرفیہ عامہ کیوں کہتے ہیں وہ وجہ شرعہ میں ذکر ہو رہی ہے کہتے ہیں عام لوگ یہ جو قضیہ سالبہ ہے اس سے یہی معنی سمجھتے ہیں آپ اگرچہ اس میں جہت کو ذکر نہ کریں پھر بھی عام لوگ اس سے یہی معنی سمجھتے ہیں آپ کسی کو کہو ہاتھ سے لکھنے والے کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی ہاتھ سے ہاتھ سے لکھنے والے کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی دیکھو صرف اتنا ذکر ہوا کیا ذکر ہوا عام آدمی کے سامنے ذکر کر دیں اس میں جہت بھی ذکر نہ کریں ماداما کاتبان کو بھی ذکر نہ کریں صرف اتنا کہیں کہ کتابت کرنے والے کی انگلیاں کبھی ساکن نہیں ہوتی صرف اتنا کہیں کتابت کرنے والے کی انگلیاں کبھی ساکن نہیں ہوتی آپ نے ماداما کاتبان کی قید اس میں نہیں لگائی جب تک وہ کاتب ہے بس ویسے جملہ کہہ دیا کتابت کرنے والے کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی عام لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جو اسے سکون کی نفی ہو رہی ہے کاتب سے یہ وصفے کتابت کی وجہ سے ہے کس کی وجہ سے ہے یعنی جب تک وصر کتابت ہے یہ ساکن اللہ صابع نہیں ہو سکتا اب آپ نے اس کو یہ نہیں کہا ما دام کاتی بن جب تک وہ کیا ہو کاتب ہوئی لیکن عام آدمی یہی سمجھتا ہے کسی کے سامنے بھی آپ کیا کہیں ہاتھ سے لکھنے والی کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی وہ خود ہی سمجھ گیا ہاں معلوم ہے کیوں کہ وہ کیا کر رہا ہے لکھ رہا ہے جب تک لکھ رہا ہے انگلیاں ساکن نہیں ہیں تو عام عرف بھی اس سے یہی معنی سمجھتے ہیں کس سے قضیاء سالبہ سے کس سے قضیاء سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ جب تک اس کے لئے یہ والی صفت ہے تو اس کے لئے یہ نسبت ثابت ہے یہ سلب والی نسبت اس کے لئے جب تک یہ کتابت کا وصف ہے اس کی انگلیاں ساکن نہیں ہیں عام لوگ بھی اس سے سمجھتے ہیں اس لئے اس کا نام عرفیہ رکھا صرف منطق کے ماہرین ہی نہیں عام لوگ بھی اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں یعنی یوں کہو جب مشتق پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو اس حکم کی علت اور سبب جو ہے وہ وصف ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں اکرم العلماء علماء کا اکرام کرو کس کا دیکھو میں نے کسی ذات پہ حکم لگایا یا ایک ذات معا الوصف پہ حکم لگایا یعنی اس کے لئے میں نے آپ کو کہا علماء کا اکرام کرو تو سننے والا خود ہی سمجھ گیا یہاں پر کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے اکرام کا یہ اس کے وصف علم کی وجہ سے ہے کسی کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس کے وصف علم کی وجہ سے ہے تو کسی مشتق پر جب کوئی حکم لگایا جاتا ہے تو اس حکم کی علت اور سبب جو ہے وہ وصف ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے کسی مشتق پر جب حکم لگایا جاتا ہے تو اس کے علت اور سبب کیا ہوتا ہے وہ وصف ہوتا ہے تو یہاں پر بھی جب آپ کسی عام آدمی کے سامنے کہیں کہ کتابت کرنے والے کی انگلیاں ساکن نہیں ہوتی وہ خود ہی سمجھ گیا کہ یہ جو اس سے انگلیاں ساکن ہونے کی نفی کی جاری ہے کس لیے کی جاری ہے کیونکہ یہ کتابت کرنے والا ہے اور یہ کتابت جب تک کرے گا انگلیاں ساکن نہیں ہو سکتی تو عام لوگ بھی اس میں قضیہ سالبہ توجہ ہے موجبہ کی بات میں نہیں کر رہا قضیہ سالبہ کے اندر عام لوگ بھی اس چیز کا یہی معنی سمجھتے ہیں اس لیے اس کو عرفیہ کہتے ہیں عرف کسے کہتے ہیں عام لوگوں کی عادت اور طریقہ تو عام لوگ بھی اس سے یہی معنی سمجھتے ہیں لہذا اس کا نام ہی کیا رکھ دیا عرفیہ اور موجبہ موجبہ میں بھی ایسا کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا موجبہ میں عام لوگ یہ معنی کبھی سمجھتے ہیں اور کبھی نہیں سمجھتے تو سالبہ میں ضرور سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو ایک چیز کی نفی کی جا رہی ہے دوسری چیز سے تو یہ اس وصف کی وجہ سے ہے جیسے آپ کہیں سوئے ہوئے آدمی کو کچھ سنائی نہیں دیتا سوئے ہوئے آدمی کو کچھ سنائی نہیں دیتا دیکھا کسی عام آدمی کے سامنے کہیں وہ سمجھ جائے گا کہ یہ سنائی کیوں نہیں دے رہا سونے کے وصف کی وجہ سے جب تک سونے کا نیند کا وصف ہے اس کے لئے اس کو سنائی نہیں دے گا تو کہتے ہیں سمیت عرفیتا اس قضیے کو عرفیہ کہتے ہیں لئن اہل العرف يفهمون هذا المعنى من القضیت سالبتی اس لئے کیونکہ اہل عرف یعنی عام لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں یہی ولا معنى من القضیت سالبتی کس سے قضیہ سالبہ سے بہت سمجھ میں آگئے کیونکہ عام لوگ جو ہیں وہ یہی معنى سمجھتے ہیں قضیہ سالبہ سے کہ یہ جو نفی کی جا رہی ہے اس وصف کی وجہ سے ہے جب تک یہ وصف ہے یہ نفی رہے گی سونے والے کو سنائی نہیں دیتا جب تک وہ سو رہا ہے اسے سنائی نہیں دے گا کہتے ہیں بل من الموجبتی ایزن عند الاطلاقی بلکہ موجبہ سے بھی عند الاطلاقی جبکہ مطلق ہو وہ کیا ہو مطلق ہو یعنی اس میں جب جہت وغیرہ ذکر نہ ہو میں نے بتایا بھئی سالبہ سے عام لوگ یہی معنى سمجھتے ہیں جب ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی کی جا رہی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں اس وصف کی وجہ سے یہ نفی کی جا رہی ہے جب تک یہ وصف ہے یہ نفی رہے گی سونے والا بات کو نہیں سمجھتا تو جب تک یہ سونا اور نیند اس کے لئے ہے تب تک اس کے لئے نہ سمجھنا دائمی ہے بلکہ کہتے ہیں موجبہ میں بھی ایسا ہوتا ہے بل مین الموجبتی ایزن بلکہ موجبہ سے بھی یہی لوگ سمجھتے ہیں عند الاطلاقی جب اس کو مطلق ذکر کیا جائے یعنی بغیر جہت کے میں نے بتایا کہ سالبہ میں تو ہر جگہ عام لوگ اس کے یہی معنی سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ وصف ہے یہ والی نسبت ثابت ہے یعنی سلب والی سلب والی نسبت دائمی ہے لیکن موجبہ میں کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا شارح نے کیا کہا بل مین الموجبتی ایزن بلکہ موجبہ سے بھی یہی سمجھتے ہیں لوگ عند الاطلاقی جب اس کو مطلق ذکر کیا جائے یعنی دوام کو اس کے ساتھ ذکر نہ کیا جائے مثلا کہا جائے کل لکاتب متحرک الاساب عام آدمی کے سامنے کہو لکھنے والے کی انگلیاں حرکت کرتی رہتی ہیں دیکھو یہ موجبہ ہے لکھنے والے کی انگلیاں حرکت کرتی رہتی ہیں یہ موجبہ ہے عام لوگ بھی اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ انگلیاں کیوں حرکت کر رہی ہیں لکھنے کی وجہ سے جب تک لکھتا رہے گا یہ انگلیاں حرکت کرتی رہیں گی مانا موجبہ میں بھی یہ سمجھتے ہیں لیکن میں نے بتایا کہ موجبہ میں ہر جگہ نہیں ہوگا سالبہ میں ہر جگہ ہوگا کہ وہ اس سے دوام سمجھیں گے لیکن مجبہ کے اندر ہر جگہ ایسا نہیں ہوگا مثلا ہر کاتب کیا ہے انسان ہے کس طریقے پر جو کاتب ہے اس کے لئے انسان ہونا دائماں ہوگا اب عام لوگوں کے سامنے یہ کہو ہر کاتب انسان ہے تو اس سے یہ معنی ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ وصفے کتابت کی وجہ سے انسان ہونا انسان ہے یہ دائمی طور پر کس کی وجہ سے وصفے کتابت تو یہ عام لوگ اس سے نہیں سمجھتے برحال بس زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورتیں ہیں بس اتنا یاد رکھیں کہ اس کو عرفیہ عامہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں قضیہ موجیبہ بھی ہو سکتا ہے اور سالبہ سالبہ سے عام لوگ یہی معنی سمجھتے ہیں آپ اس میں جہت اور شرط وغیرہ ذکر نہ کریں پھر بھی عام لوگ اس کا یہی معنی سمجھتے ہیں جبکہ موجیبہ میں کبھی یہ معنی سمجھیں گے اور کبھی نہیں سمجھیں گے تو کہتے ہیں لئن اہل العرفیہ فهمونا هذا المعنی من القضیت السالبہ اس لئے کیونکہ عام لوگ جو ہیں قضیہ سالبہ سے یہی معنی سمجھتے ہیں بل من الموجیبہ ایضا عند الاطلاق بلکہ موجیبہ سے بھی عند الاطلاق اطلاق کے وقت یعنی جب اس میں جہت ذکر نہ ہو مطلق ذکر ہو فَإِذَا قِيلَ جب کہا جائے كُلُّ قَاتِبٍ مُتَحَرِّقُ الْأَصَابِعِ ہر قاتب کی انگلیاں حرکت کرتی ہیں فَهِيمُوا تو عام لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہاد الحکم ثابتن لہو مادام کاتبان کہ یہ حکم یعنی انگلیوں کی حرکت والا حکم اس کے لئے ثابت ہے مادام کاتبان جب تک وہ کاتب ہے اس لئے اس کو عرفیہ کہتے ہیں اور پورا نام کیا عرفیہ عاما تو عاما کیوں کہتے ہیں کہتے ہیں وَعَامَّةً اور اس کو عاما کہتے ہیں لِقَوْنِهَا اَعَمَّ مِنَ الْعُرْفِيَّةِ الْخَاسَتِ اللَّتِ سَيَجِئُ ذِكْرُهَا اس لئے کیونکہ یہ زیادہ عام ہے کس کے مقابلے میں عرفیہ خاصہ کے مقابلے میں اللَّتِ سَيَجِئُ ذِكْرُهَا یعنی وہ عرفیہ خاصہ جس کا ذکر عن قریب آ جائے گا تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو اس لئے اس کو عاما کہتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئے اب آئیے پھر مطن پر اَوْ بِفِعْلِيَتِهَا فَمُطْلَقَةٌ عَامَّةٌ اَوْ بِعَدَمِ ذَرُورَةِ خِلَافِهَا فَمُمْكِنَتٌ عَامَّةٌ فَهَادِهِ بَصَائِتُ اَوْ بِفِعْلِيَتِهَا میں نے بتلایا تھا مناطقہ کے نزدیک چار قسم کی جہتیں معتبر ہیں چار قیفیتیں معتبر ہیں قیفیتیں زیادہ ہیں لیکن معتبر کتنی ہیں چار ایک کو تعبیر کرتے ہیں بِززرورت سے ایک کو بِل امکان سے ایک کو بِد دوام سے اور ایک کو بِل فیل سے بِززرورت جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ضروری ہے بِل امکان جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت ممکن ہے بِد دوام جو ابھی ہم نے پڑھا جس میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ یہ نسبت دائمی ہے اور بالفعل جس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ یہ نسبت تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے تو جن میں ضرورت کا بیان تھا وہ کون کون سے ہیں پھر دوہرالیں ضروریہ مطلقہ مشروطہ عامہ وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ اور جن دو میں دوام کی قید ہے دوام کی جہت ہے وہ کون کون سے ہیں دائمہ مطلقہ اور عرفیہ عامہ اور باقی جو دو ہیں ان کا اب بیان آ گیا بسائیت آپ نے پڑھا تھا آٹھ ہیں چھے کا بیان گزر گیا اب ساتھویں اور آٹھویں قسم آ گئے کہتے ہیں بفعلیتیہا بفعلیتیہا یہ ہا زمین نسبت کو راجے ہے بفعلیت نسبتی بفعلیت اور اسی بفعلیت کا عطف بھی اسی پر ہے وہ جو پیچھے آیا تھا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَةِ النِّسْبَتِي بِزَرُورَةِ النِّسْبَتِي کو اٹھائیں اور اس کی جگہ بفعلیت النِّسْبَتِي رکھ دیں اب دیکھو ترجمہ فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں بفعلیت تو کیا مانا ہے تین زمانوں میں سے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانےGod بغ visa باعثوں میں بذرورت کی قید تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ یہ نسبت ضروریہ ب�باك 먼저 آم كانت mich بالفعلی زید بالفعل قائم ہے معلوم ہوں اس کے لیے یہ قیام تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے ہر وقت تو زید کیلئے قیام نہیں ہے کبھی کھڑا ہوگا کبھی بیٹھا ہوگا کبھی لیٹا ہوگا تو یہ زید کیلئے جو قیام ہے یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو کہتے ہیں او بفعلیتیہ اور اگر قضیہ کے اندر حکم ہو نسبت کے بالفعل ہونے کا فمطلقتن عامتن تو پھر وہ متلقہ عاما ہے اس کی میں نے آپ کو مثال لکھوائی تھی کلو انسان زاحق بالفعلی کافی پر نظر ہے کلو انسان زاحق بالفعلی ہر انسان زاحق ہے بالفعل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وہ ہنستا انسان ہنستا ہے لیکن ہر وقت نہیں ہنستا رہتا بلکہ کسی نے کسی زمانے میں وہ ہنسے گا تھوڑی دیر کیلئے ہنسے گا اور پھر خاموش ہو جائے گا تو یہ ہنسنا یہ ہر وقت نہیں ہوتا بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگا تو کلو انسان زاحق ہر انسان کے لئے زحق ثابت ہے بالفعلی یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وَلَا شَيْئَ مِنَ الْإِنسَانِ بِظَاحِقٍ بِالْفِعْلِ اور کوئی بھی انسان زاحق نہیں ہے بالفعل یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں یعنی انسان سے زحق کی نفی ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں انسان کا ہنسنا بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا اور نہ ہنسنا بھی تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہوگا تو ذہت کا چاہے اس بات کریں چاہے اس کی نفی کریں انسان سے یہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہوگی بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی اب آئیے شرعہ پر قولہو او بفعلیتیہا ایتحققن نسبتی بالفعلی یعنی نسبت کا بالفعل ہونا بفعلیتیہا ہاز امیر کس کو راجے نسبت کو وہی بیان کر دی ایتحققن نسبتی بالفعلی یعنی اس نسبت کا بالفعل ہونا فالمطلقت العامت تو وہ قضیہ کیا ہے مطلقہ عامہ ہے ہی اللہتی حکم فیہا یہ وہ قضیہ ہے جس میں یہ حکم لگایا جاتا ہے بکون نسبتی متحققتن بالفعلی کہ یہ والی جو نسبت ہے یہ متحقق ہے یعنی ثابت ہے بالفعل یہ والی نسبت بالفعل ثابت ہے کیا معنی بالفعل اے فی احد الازمنت السلاستی یعنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں وَتَصْمِيَةُهَا بِالْمُطْلَقَةِ اچھا بھئے اس کو متلقہ کیوں کہتے ہیں متلقہ کیوں کہتے ہیں تو وجہ بتلائیں گے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ جب قضیہ کو متلقاً ذکر کیا جائے بالفعل ذکر نہ کیا جائے تو اس سے یہی مفہوم ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں زیدن زاہکن زید زاہک ہے تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے ہر وقت ہے یا تین زمانوں میں سے کسی زمانے میں ہے تین زمانوں میں سے دیکھا میں نے تو کوئی جہد ذکر نہیں کی لیکن متلقاً جب قضیہ کو ذکر کرو تو یہی سمجھ میں آتا ہے کیا نسبت کیا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمان تو کہتے ہیں وَتَسْمِيَتُهَا بِالْمُطْلَقَةِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْقَضِيَّةِ عِنْدَ اِطَلَاقِهَا اور اس کو متلقاً کہتے ہیں کیونکہ یہی مفہوم ہوتا ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے مِنَ الْقَضِيَّةِ قَضِيَّةِ قَضِيَّةِ عِنْدَ اِطَلَاقِهَا جب قضیہ متلق ہو یعنی اس میں بالفعل کی جہت نہ ہو تو بھی قضیہ سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے توجہ ہے مطلقہ عامہ کو مطلقہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ قضیہ کو مطلقاً ذکر کیا جائے تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ نسبت تین زمانوں میں سے کسی میں نے تو کہا زیدن قائمون میں نے اس میں کوئی جہت لگائی مقید کیا نئی جہت لگائی تو مطلق قضیہ بولو تو اس سے یہی بات سمجھ میں آتی ہے یہ جو نسبت ذکر کی جا رہی ہے یہ ہر وقت نہیں ہے یا ضروری نہیں ہے بلکہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے یہ معنی ہے وَتَصْمِعَتُهَا بِالْمُطْلَقَةِ لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْهُمُ مِنَ الْقَضِيَّةِ عِنْدَ اِطْلَاقِهَا اور اس کو مطلقہ کے نام کے ساتھ موصوم کرنا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہی مفہوم ہوتا ہے قضیہ سے جب قضیہ مطلق ہو یعنی اس میں جہت ذکر نہ ہو اس لیے اس کا نام ہی کیا رکھ دیا مطلقہ توجہ ہے اس میں تو بل فیل کی قید ہے اور بل فیل سے کیا سمجھ میں آتا ہے تین زمانوں میں سے لیکن کہہ رہے ہیں عام قضیہ کو جب ذکر کیا جائے تو اس سے بھی یہی تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ سمجھ میں آتا ہے زیدن قائمن سننے والا سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہر وقت نہیں مراد بلکہ تین زمانوں میں سے کوئی ایک زمان تو مطلق قضیہ سے یہ سمجھ میں آتا ہے جو بل فیل کی قید سے سمجھ میں آتا ہے تو بل فیل والے کا نام ہی کیا رکھ دیا مطلقہ کہ ہر قضیہ سے مطلقا یہی سمجھ میں آتا ہے جو اس بل فیل والے سے سمجھ میں آرہا ہے وَعَدَمِ تَقِیدِهَا بِذَّرُورَتِ عَوِدْدَوَامِ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجِحَاتِ یہ عَدَمِ تَقِیدِهَا اس کا عطف ہے لِأَنَّ پھر دیکھیں بھئی وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ اس قضیہ کو مطلقہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ جب قضیہ کو مطلقا ذکر کیا جائے یعنی بغیر کسی قید کے تو پھر اس سے یہی مانا سمجھ میں آتا ہے یہ جو نسبت بیان کی جاری ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر ہے تو عام قضیہ سے چونکہ یہ سمجھ میں آتا ہے مطلق ہو جب تو اس میں بھی یہی چیز ہے تو اس کا نام وہی رکھ دیا جو مطلق قضیہ سے سمجھ میں آتا ہے تو یہ عادمی تقییدیہا اس کا عطف کس پر ہے عیند اطلاقیہا میں جو اطلاقیہا ہے اس پر عطف ہے تو کہتے ہیں وَتَصْمِيَتُهَا بِالْمُطْلَقَتِ اور اس قضیہ کو مطلقہ کے نام کے ساتھ موصوم کرنا جو ہے وَلِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْقَضِيَّةِ عِنْدَ اطلاقِهَا اس لئے کیونکہ یہی چیز مفہوم ہوتی ہے یہی بات سمجھ میں آتی ہے مِنَ الْقَضِيَّةِ قضیہ سے عِنْدَ اطلاقِهَا جس وقت وہ قضیہ متلق ہو وَعَدَمِ تَقییدِهَا اور مُقَيَّدَ نَا ہو دیکھا یہ ہے عطف تفسیری بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ حرف عطف سے پہلے جو آئے اس کو کہتے ہیں مَعطوفُنْ عَلَي اور حرف عطف کے بعد جو آئے اس کو کیا کہتے ہیں مَعطوف اور مَعطوف اور مَعطوفُنْ عَلَي آپس میں غیر ہوتے ہیں جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ زَيْدٌ جو پہلے آیا وہ ہے مَعطوفُنْ عَلَي اور وَو حرف عطف اور عمرن کیا ہے مَعطوف اور یہ درمیان میں وَو جو آیا اس نے بتلا دیا کہ زید اور ہے اور عمر اور ہے میرے پاس زید اور عمر آئے یہ اور بتلا رہا ہے کہ زید الگ ذات ہے اور عمر الگ ذات ہے تو یہ عطف مغائرت کا تقاضہ کرتا ہے عطف یہ بتلاتا ہے کہ مَعطوفُنْ عَلَي اور ہے اور مَعطوف اور لیکن کبھی کبھار ایسا کیا جاتا ہے کہ عطف کے ذریعے مَعطوفُنْ عَلَي کا مانا بیان کیا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں یہ غیر نہیں ہوتے ایک دوسرے سے کیونکہ مَعطوفُنْ عَلَي آیا تو مصنف آگے اس کا مانا بیان کرتے ہیں عطف کے ذریعے کہ ہو سکتا ہے پڑھنے والے کو اس کے مانا کا پتا نہ چلے تو عطف کے ساتھ اس کا مانا بیان کر دیا جاتا ہے جیسے یہاں پر ہے لِأَنَّ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنَ الْقَضِيَةِ اس لیے کیونکہ یہی بات سمجھ میں آتی ہے قضیہ سے عِنْدَ اِطَلَاقِهَا جب قضیہ کیا ہو مطلق ہو بھئی کیا مانا مطلق ہو وَعَدَمِ تَقِیدِهَا مانا بیان کر دیا ہے نی جب وہ مقید نہ ہو بِزْظَرُورَتِ عَوِ الدَّوَامِ اَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْجِحَاتِ ضرورت یا دوام یا اس کے علاوہ کسی اور جہت کے ساتھ تو اطلاق کا کیا مانا عَدَمِ تَقِید اطلاق کا کیا مانا ہے یعنی اس میں کوئی قید نہ ہو تو اس کو مطلقہ اس لئے کہتے ہیں اور عامہ کیوں کہتے ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں وَبِالْعَامَتِ اور اس کو عامہ کے ساتھ موصوم کرتے ہیں لِقَوْنِهَا عَمَّ مِنَ الْوُجُودِيَتِ لَا دَائِمَتِ وَاللَّا ضَرُورِيَتِ عَلَا مَا سَيَجِئُ آگے یہی مطلقہ عامہ آئے گا توجہ ہے یہی مطلقہ عامہ آئے گا لیکن اس میں کبھی لا دائمہ کی قید ہوگی اور کبھی لا ضروریہ کی قید ہوگی لا ضروریہ اور اس وقت اس کو وجودیہ لا دائمہ کہتے ہیں یا وجودیہ لا ضروریہ کہتے ہیں توجہ ہے اسی مطلقہ عامہ میں لا دائمہ کی قید لگا کر پھر اس کا نام بدل دیتے ہیں کیا نام ہے پھر وجودیہ لا دائمہ اور کبھی لا ضروریہ کی قید ساتھ بڑھا دیتے ہیں تو پھر کیا کہتے ہیں وجودیہ لا ضروریہ تو چونکہ یہ ان سے زیادہ عام ہے اس لئے اس کو مطلقہ عامہ کہتے ہیں یہ عامہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ اس کے مقابلے میں زیادہ عام ہے تو یہ معنی ہے وَبِالْعَامَّةِ لِقَوْنِهَا عَامَّ مِنَ الْوَجُودِيَتِ اللَّا دَائِمَةِ وَاللَّا ضَرُورِيَتِ اس وجہ سے کیونکہ یہ زیادہ عام ہے وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ کے مقابلے میں علامہ سیجی بنابر اس کے جوان قریب آ جائے گا یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی اب یہاں ایک اور قیمتی بات یاد رکھنا انہوں نے کیا کہا مطلقہ عامہ کسے کہتے ہیں جس میں یہ بیان ہو کہ یہ نسبت بالفعل ہے کیا ہے بھئی اگر یہ بیان ہو کہ یہ نسبت ضروری ہے تو وہ پہلی چار قسمیں تھی اگر یہ بیان ہو کہ یہ نسبت دائمی ہے تو پھر اگلی دو قسمیں تھی اور اگر یہ بیان ہو کہ یہ نسبت بالفعل ہے تو اس کا کیا نام ہے مطلقہ عامہ توجہ ہے قیمتی بات کرنے لگاؤں اگر یہ بیان ہو کہ یہ نسبت بالفعل ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں مطلقہ عامہ اور بالفعل کا کیا ترجمہ کیا شارح نے کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہے یہ نسبت یہ نسبت لیکن حق یہ ہے کہ یہ تفصیل جو شارح نے کی صحیح نہیں بھئی بالفعل کا معنی تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں نہیں چنانچہ محشی نے بھی اس پر رد کیا ہے بھئی محشی نے بھی بلکہ بالفعل کا معنی یہ ہے کہ یہ والی نسبت بالفعل ہے بالقووہ نہیں ہے بالفعل کا کیا معنی ہے کہ یہ والی میں نے آپ کو بتایا تھا ایک ہے بالقووہ ایک ہے بالفعل بالقووہ کا کیا معنی ہوتا ہے ایک چیز میں دوسری چیز کی صلاحیت ہے مثلا آپ کہتے ہیں کلو انسان کاتب ہر انسان کیا ہے کاتب یعنی اس میں اللہ نے کتابت کی صلاحیت رکھی ہے تو آپ یہ جو صلاحیت ہے اس کو بالقووہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور ایک ہے جو اپنے ہاتھ سے بقاعدہ لکھ رہا ہے تو کہیں گے یہ کاتب بالفعل ہے کیا ہے تو بالفعل کا معنی ہے کہ فعل خال یعنی ایک چیز کو کیا کر رہا ہو فعل کے ساتھ کے کام کو کر رہا ہو دوسری مثال لے لیں ہم کہتے ہیں ہر انسان میں اللہ نے زحق کی صلاحیت رکھی ہے انسان جو ہے وہ امور غریبہ انوکھی چیزوں کا ادراک کرتا ہے انسان کو اللہ نے ادراک کی قوت دی ہے یہ علم حاصل کرتا ہے چیزوں کا ادراک کرتا ہے تو جب ہر طرح کی چیزوں کا ادراک کر رہا ہے تو عجیب چیزوں کا بھی ادراک کرے گا اور عجیب چیز جب وہ کوئی عجیب چیز دیکھتا ہے تو اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے اور تعجب کی وجہ سے اس کو ہنسی آ جاتی ہے تو یہ ہنسی ہمیں کیوں آتی ہے تعجب کی وجہ سے یعنی ایک چیز ہمیں بڑی انوکھی لگتی ہے جیسے آپ کو کوئی لطیفہ سناتا ہے تو آپ ہنس پڑتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اس میں ایسی بات ہوتی ہے جو بڑی انوکھی اور عجیب سی آپ کو لگتی ہے اگر عام معمول کی باتیں ہوں پھر آپ کو ہنسی نہیں آتی تو لہٰذا انسان امور غریبہ کا یہ یوں کہے انسان امور عجیبہ کا ادراک کرتا ہے اور پھر اس کو تعجب لاحق ہوتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے اس کو ہنسی آ جاتی ہے تو ہر انسان میں اللہ نے زحق کی صلاحیت رکھی تو ہم کہیں گے کلو انسانین زاحقن کیا مانا؟ اللہ نے انسان میں زحق کی صلاحیت رکھی ہے اور ایک ہے زحق بلفیل کرنا یعنی ایک شخص بلفیل ہس رہا ہو تو ہم کہیں گے کہ یہ زحق بلفیل ہے یہ شخص زاحق بلفیل ہے تو ایک ہے صلاحیت وہ اور چیز اور ایک ہے بلفیل ایک چیز کو سرانجام دینا وہ اور چیز اس کو بلفیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا بلقوہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز میں صلاحیت ہے اور بلفیل کا کیا معنی ہے کہ وہ اس کو کیا کرے باقاعدہ اس کو سرانجام دے اس چیز کو تو یہاں جو بلفیل انہوں نے ذکر کیا بلفیل کا کیا ترجمہ کیا کہ یہ نسبت تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں ہو نہیں حق یہ ہے کہ یہ تشریح درست نہیں مرقات میں بھی یہی تشریح ہے انہوں نے بھی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کی قید لگائی ہے اور شر تہذیب والے نے بھی تین زمانوں میں سے ایک زمانے کی قید لگائی ہے لیکن یہاں تین زمانے نہیں مراد بلکہ بالفعل کا کیا معنی ہے کہ یہ نسبت بالقوہ نہیں ہے صرف صلاحیت نہیں ہے بلکہ واقعے میں بھی ہے بلکہ واقعے میں بھی ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن زاہکن زیدن زاہکن معنی کیا ہے کہ زید کے لیے زید بالفعل ذہک کرنے والا ہے صرف صلاحیت نہیں ہے بلکہ اس میں بالفعل ہے بات سمجھ میں آگئی اور اس میں پھر جب بالفعل ہے تو بالفعل میں تین زمانوں میں سے ایک زمانے میں بھی ہو سکتی ہے اور دائمن بھی ہو سکتی ہے ہر آسمان متحرک ہے یا نہیں اور دائمن ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کل فلکن متحرکن بالفعلی کہہ سکتا ہوں یا نہیں کہہ سکتا وہ بالفعل متحرک ہے یا صرف اس میں صلاحیت ہے بالفعل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کل فلکن متحرکن بالفعلی تو بالفعل کا جو انہوں نے معنی کیا کہ تین زمانوں میں سے ایک زمانہ نہیں نہیں یہ معنی نہیں بالفعل کا معنی ہے یعنی یہ نسبت بالقوہ نہیں ہے بلکہ بالفعل ہے بات سمجھ میں آگئے یعنی واقعے میں بھی اس چیز کے لیے ثابت ہے صرف صلاحیت نہیں ہے اور اس میں پھر تین زمانے بھی آگئے اور دوام بھی آگیا دیکھو ہر آسمان دائماً متحرک ہے لیکن میرا کہنا صحیح ہے کہ کل فلکن متحرکن بالفعل ہے ہر آسمان متحرک ہے بالفعل میرا کہنا صحیح ہے یا غلط ہے صحیح ہے وہ بالفعل حرکت کر رہا ہے زید بالفعل ہس رہا ہے تو میں کہوں گا زیدن زاحقن اے بالفعلی بات سمجھ میں آگئے تو اس کو اب اب سنو وجہ اس کو متلقہ عامہ کیوں کہتے ہیں کیوں کہ عام جب کوئی نسبت بیان کی جائے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ نسبت بالفعل ثابت ہے جب میں کہوں الانسان زاحقن انسان کیا ہے زاحق ہے تو اس سے کیا سمجھا جاتا ہے بالفعل زاحق سمجھا جاتا ہے بالقوہ زاحق یہ لوگ اس سے یہ نہیں سمجھتے کہ انسان میں زہقی صلاحیت ہے وہ تو کیا سمجھتے ہیں کہ بالفعل یعنی اس کے لئے زہق کا ثبوت ہے اور بالفعل میں نے بتایا اس میں تین زمانے بھی آ سکتے ہیں اور دائمان بھی آ سکتا ہے لہٰذا شارح نے جو کہا پھر دیکھئے کتاب پر قولہو او بفعلیتیہا اے تحقق نسبتی بالفعلی یعنی اس نسبت کا تحقق بالفعل ہے بالقوہ نہیں ہے اب ترجمہ سمجھ میں آیا اس نسبت کا تحقق بالفعل ہے بالقوہ نہیں ہے آگے اس سے نشلی سطر میں کہا بکونی نسبتی متحققتن بالفعلی اے فی اہدی الازمینت السلاسہ یہاں تین زمانوں کے قید نہیں لگانی چاہیے تھی بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا بکونی نسبتی متحققتن بالفعلی اے فی الجملتی مجموع اعتبار سے نسبت کیا ہے متحقق ہے ثابت ہے مجموع اعتبار سے نسبت ثابت ہے اس میں تین زمانے بھی آگئے اور اس میں دوام بھی آگیا بات سمجھ میں آگئے اچھا اب آگے آئیے بھئی متن دیکھئے بھئی متن او بی عدمی ضرورت خلافیہا فممکنت عامت بی عدمی ضرورت خلافیہا یہ خلافیہا کی جو ہا ضمیر ہے یہ نسبت کو راجے ہے اے بی عدمی ضرورت خلافی نسبتی اور اس کا عطف بھی اسی پر کریں جہاں پیچھے آیا تھا فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا بِزَرُورَتِ النِّسْبَتِ بِزَرُورَتِ النِّسْبَتِ کی جگہ بِعَدْمِ ضرورتِ خلافی نسبت کو رکھ دیں اب ترجمہ سنو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ الْحُكْمُ فِيهَا اگر قضیے کے اندر یہ حکم ہو کیا؟ بِعَدْمِ ضرورتِ خلافیہا کہ اس نسبت کا خلاف ضروری نہیں ترجمہ میں آخر سے کر رہا ہوں اور اگر قضیے میں یہ حکم ہو بِعَدْمِ ضرورتِ خلافیہا کی نسبت کا خلاف ضروری نہیں ہے فَمُمْكِنَتُنْ عَامَّتُنْ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مُمْكِنَ عَامَّا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ مُمْكِنَ عَامَّا کہتے ہیں بھئی دیکھئے مُمْكِنَ عَامَّا میں امکان ذکر ہوگا کیا ذکر ہوگا؟ امکان ذکر ہوگا زیدن قائمون بِعِمْكَانِ العَامِّ زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے توجہ ہے زیدن قائمون بِعِمْكَانِ العَامِّ کیا ترجمہ؟ زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے تو بعض علماء نے تو اس پر اعتراض کیا ہے کہتے ہیں مُمْكِنَ عَامَّا اس میں امکان ذکر ہوتا ہے زیدن قائمون بِعِمْكَانِ العَامِّ زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے کیا میں نے اس میں بتایا کہ زید کھڑا ہے نہیں میں نے صرف کیا بتایا میں نے یہ نہیں کہا زید کھڑا ہے میں نے کیا کہا زید کا کھڑا ہونا ممکن ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ ممکنہ عامہ یہ تو سرے سے قضیہ ہی نہیں ہے قضیہ تو وہ ہوتا ہے جس میں یا تو وقوع ہوتا ہے نسبت کا وقوع ہوتا ہے یا لا وقوع یعنی قیام کا زید کیلئے وقوع ہوگا یا لا وقوع ہوگا کہ زید کھڑا ہے یا کھڑا نہیں یہاں تو صرف امکان ذکر کیا جا رہا ہے زیاد کیلئے کھڑا ہونا ممکن ہے اور قضیہ میں تو کیا ہوتا ہے وقوع اور لا وقوع ہوتا ہے توجہ ہے یعنی زیاد کیلئے کھڑا ہونا واقع ہے یا زیاد کیلئے کھڑا ہونا واقع نہیں ہے یہ بیان کیا جاتا ہے اور ممکن عامہ میں تو صرف ایک امکان ذکر کیا جا رہا ہے زیاد کیلئے کھڑا ہونا ممکن ہے امکان ذکر کیا جا رہا ہے لہذا بعضوں نے تو اس کو قضیہ ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ قضیہ میں تو وقوع یا لا وقوع ہوتا ہے اس میں تو وقوع یا لا وقوع نہیں بس صرف ایک امکان ذکر کیا جا رہا ہے لیکن بہرحال عام علماء اس کو قضیہ ہی قرار دیتے ہیں اور اس میں بھی ایک شہ کا ثبوت ہوگا دوسری شہ کے لیے یا ایک شہ کی دوسری شہ سے نفی ہوگی اور قضیہ میں بھی ایک شہ کا ثبوت ہوتا ہے یا ایک شہ کی نفی ہوتی ہے البتہ اس میں امکان کی قید بھی ساتھ ہوگی زیدن قائمن بالامکان العامی دیکھا زیدن قائمن زید کیلئے کیا ثابت ہے قیام ثابت ہے بالامکانی لیکن کس طریقے پر امکان کے طریقے پر تو عام علماء اس کو قضیہ کہتے ہیں اگرچہ بعضوں نے اس کے قضیہ ہونے سے ہی انکار کر دیا کہ اس میں تو امکان ذکر ہے اس میں تو وقوع یا لا وقوع ذکر نہیں ہے اچھا یہ ممکنہ عامہ آیا بھئی بھئی امکان کو اچھی طرح سمجھ لیں کتاب کے شروع میں جہاں جہاں کلی اور جوزی کا بیان آیا تھا مطن میں کلی اور جوزی مل گیا کلی اور جوزی کا بیان آیا تھا بھئی فصلن یہ مطن میں تھا فصلن المفہوم ان امتنع فرض صدقہی على کسیرین فجزئی و الا فکلی مل گیا ہاں یہاں آیا تھا کہ مفہوم جو ہے اگر عقل اس کے کسیرین پر صادق آنے کو جائز نہ سمجھے فجزئی تو وہ جوزی ہے و الا اور اگر ایسا نہ ہو فکلی تو وہ کلی ہے امتنعت افرادہو او امکنت پھر اس کلی کے افراد یا تو ممتنع ہوں گے او امکنت یا ممکن ہوں گے یہاں ممکن کی بحث آئی تھی میں نے آپ کو امکان عام اور امکان خاص کی تفصیل بتلائی تھی چلی آج پھر دوبارہ کر لیں یاد رکھو امکان جو ہے دو قسم پر ہوتا ہے ایک ہے امکان عام اور ایک ہے امکان خاص امکان عام کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب جانب مخالف سے ضرورت کا سلب یعنی یوں کہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور ایک ہے امکان خاص وہ کہتے ہیں جانبین سے ضرورت کی نفی امکان خاص کسے کہتے ہیں جانبین سے یعنی دونوں جانب سے ضرورت کی نفی جبکہ امکان عام میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے بھئی دو جانبیں ہیں نا ایک ہے ایک چیز کا ہونا اور ایک ہے نہ ہونا توجہ ہے ایک ہے ہونا اور ایک نہ ہونا تو اس میں امکان عام میں اگر ہونا ذکر ہے تو اس کی جانب مخالف کیا نہ ہونا نہ ہونا اگر اس میں ہونا ذکر ہے تو مطلب یہ ہے کہ نہ ہونا ضروری نہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کر دو مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائم زید کھڑا ہے یعنی زید کیلئے قیام کا ثبوت ہے اور جانب مخالف کیا زید سے قیام کی نفی مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائم بالامکان العامی زید کا قیام ممکن ہے ایجاب ہے یا صلب ہے زیدن قائم بالامکان العامی ایجاب ہے نا نفی ہے کوئی نفی والا حرف ہے نہیں تو یہ ایجاب ہے تو زیدن قائم بالامکان العامی زید کا قیام ممکن ہے اس کی جانب مخالف لاؤ زید سے قیام کی نفی زید سے قیام کی نفی بس تو جانب مخالف ضروری نہیں یعنی زید سے قیام کی نفی ضروری نہیں توجہ ہے میں نے کیا کہا زیدن قائمن بل امکان العامی کیا ترجمہ زید کا قیام ممکن ہے جانب مخالف کیا ہوگی اس میں سلب ہوگا اس میں نفی ہوگی یعنی زید سے قیام کی نفی امکان عام کی تعریف میں نے کیا بتلائی جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اب ضرورت کی نفی کر دو زید قائم بالامکان العامی زید کیلئے قیام ممکن ہے تو جانب مخالف کیا ہے زید سے قیام کی نفی ضروری نہیں اپنے سامنے ذرا لکھو تعریف لکھو پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی لکھو امکان عام امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص لکھئے بھئی جلدی جلدی امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص امکان عام کا معنی ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب امکان عام کا معنی ہے جانب مخالف سے ضرورت کا سلب یعنی ضرورت کی نفی یعنی ضرورت کی نفی اور امکان خاص کا معنی ہے دونوں جانب سے ضرورت کا سلب یعنی یوں کہیں جانبین سے دونوں جانب سے لکھ لیں یا جانبین لکھنے ایک ہی بات ہے جانبین یعنی دونوں جانب سے ضرورت کا سلب یعنی ضرورت کی نفی دونوں جانب سے ضرورت کی نفی اب دیکھو ادھر دیکھئے امکان عام کسے کہتے ہیں ذرا تعریف پر نظر رکھو جانب مخالف سے ضرورت کی نفی میں نے کہا زید قائم بالامکان العام میں نے کیا ذکر کیا ایجاب یا سلب ایجاب زید کے لئے کھڑا ہونا ممکن ہے اس کی جانب مخالف لے آؤ زید سے قیام کی نفی زید سے اس میں ہے زید کے لئے قیام کا ثبوت تو جانب مخالف کیا ہے زید سے قیام کی نفی تو یہ جانب مخالف ہے اور جانب مخالف کی ضرورت کی نفی جانب مخالف ضروری نہیں جانب مخالف کیا قیام کی نفی یعنی قیام کی نفی ضروری نہیں زیاد سے قیام کی نفی ضروری بات سمجھ میں آگئی ایک ہے ایجاب ایک ہے سلب یعنی نفی ایجاب کی جانب مخالف کیا سلب اور سلب کی جانب مخالف کیا ایجاب تو یہ جو امکان عام ہے اگر قضیہ کے اندر ایجاب ذکر ہو تو کہیں گے اس کی جانب مخالف یعنی سلب ضروری نہیں اور اگر قضیہ کے اندر سلب ذکر ہو تو کہیں گے اس کی جانب مخالف یعنی ایجاب ضروری نہیں میں نے کیا کہا زید قائم بل امکان العامی زید کا قیام ممکن ہے جانب مخالف کیا زید سے قیام کی نفی اس میں ہے زید کیلئے قیام کا ثبوت تو جانب مخالف کیا ہوگی زید سے قیام کی نفی ضروری نہیں زید سے قیام کی نفی ضروری بات سمجھ میں آگئے اور مثال لے لو ہر انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے ہر انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے درست ہے غلط ہے درست ہے ممکن ہی کیا بالفعل بھی انسان کیا ہے حیوان ہے تو انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے تو کلو انسان ان حیوان ان بالامکان العامی ہر انسان کا حیوان ہونا ممکن ہے جانب مخالف لاؤ انسان سے حیوان کی نفی ادھر کیا تھا انسان کے لئے حیوان کا اس بار لیاو جانب مخالف انسان سے ہیوان کی نفی ضروری نہیں انسان سے ہیوان کی نفی ضروری نہیں آپ عام کلام میں لے آو میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زیدہ آجائے ممکن ہے ممکن ہے زیدہ آجائے ممکن کے بجائے ہو سکتا ہے کہلو یا ممکن کہلو ایک ہی بات ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زیدہ آجائے کیا معنی آنا ممکن ہے جانب مخالف لاؤ نہ آنا معلوم ہے نہ آنا ضروری نہیں ہو سکتا ہے آجائے ایک ہی بات ہے یا نہیں جب ایجاب ذکر ہو تو جانب مخالف کیا سلب اور سلب ہو ذکر ہو تو جانب مخالف کیا ایجاب میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آجائے کیا مانا سلب سلب لاؤ جانب مخالف لاؤ نہ آنا اس سے ضرورت کی نفی کرو نہ آنا زید کا نہ آنا ضروری نہیں ہے جب میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے زید آجائے اگر زید کا نہ آنا ضروری ہوتا تو وہ آ سکتا تھا تو ملو ہے اس کا نہ آنا ضروری نہیں بڑا وزنی پتھر ہے میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے ہو سکتا ہے زید اس کو کیا مانا جانب مخالف سے ضرورت کی نفی کرو نہ اٹھانا ضروری نہیں زید کا اس پتھر کو نہ اٹھانا ضروری نہیں اگر بہت بڑا پتھر ہے کمرے جتنا اب میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے زید اس کو اٹھا لے نہیں اب تو ضروری ہے کہ زید نہیں اٹھا سکتا ہے تو جہاں ممکن ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے تو امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی تو جو ایجاب زی کرو تو سلب لے آو اور ضرورت کی نفی کر دو اور اگر سلب ہے تو ہو سکتا ہے زید نہ آئے ہو سکتا ہے یعنی ممکن ہے دیکھو میں امکان ذکر کر رہا ہوں اور کونسا امکان ہے امکان عام اور امکان عام میں کیا ہوتا ہے جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اب بناو ہو سکتا ہے زید نہ آئے جانب مخالف کیا ہو سکتا ہے زید نہ آئے جانب مخالف بناو زید کا آنا ادھر نہ آنا ہے تو مخالف کیا آنا معلوم ہے زید کا آنا ضروری نہیں اگر زید کا آنا ضروری ہوتا تو میں کہہ سکتا تھا ہو سکتا ہے زید نہ آئے پھر تو وہ ضرور آتا ہو سکتا ہے زید نہ آئے جانب مخالف کیا ہے معلوم ہے زید کا آنا ضروری نہیں طریقہ سمجھ میں آرہا ہے کیا کہ جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے تو امکان عام جو ہے نا امکان عام اس میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی جانب مخالف ضروری نہیں تو جو اگر ایجاب ذکر ہو تو وہاں آپ سلب لے آئیں اور اگر سلب ذکر ہو تو وہاں ایجاب لے آئیں مثلا اور مثال لے لیں مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ہر آگ کا گرم ہونا ممکن ہے ہو سکتا ہے ہر آگ کیا ہو گرم ہو ایجاب ہے یا سلب ہے ایجاب جانب مخالف لے آؤ گرم نہ ہونا اس سے ضرورت کی نفی کر دو ضروری ہر آگ کا گرم نہ ہونا ضروری نہیں ہے اچھا اگر ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی گرم نہ ہونا کے وجہ پھر ٹھنڈا ہونا لے آؤ ہر آگ کا ٹھنڈا ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو امکان عام کسی کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب جانب مخالف سے اور ایک ہے امکان خاص اس میں جانبین سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے یعنی ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں مثلا میں کہتا ہوں زیدن قائمن بالامکان الخاصی اس کو امکان خاص کہتے ہیں زیدن قائمن بالامکان الخاصی کیا معنی؟ جانبین سے ضرورت کا سلب کرو زید کے لئے قیام بھی ضروری نہیں اور زید کے لئے قیام کا نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے دونوں جانبیں لےاؤ امکان عام کسے کہتے ہیں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی اور امکان خاص کسے کہتے ہیں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ایجاب سے بھی نفی اور سلب سے بھی نفی یعنی ایجاب بھی ضروری نہیں اور سلب بھی ضروری نہیں اور اس کو امکان خاص کہتے ہیں اور دوسرے کو امکان عام کہتے ہیں کیوں کیونکہ اس میں ایک جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور اس میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے تو اس میں دو قیدیں ہو گئیں گویا کتنی قیدیں ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی جبکہ امکان عام میں یا ہونا ضروری نہیں یا نہ ہونا ضروری نہیں ایک چیز آئے گی اور امکان خاص میں دو چیزیں آئیں گی اور قیدیں جتنی بڑھتی جائیں چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے چیز خاص ہوتی چلی جاتی ہے مثلا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں غلام دنیا میں فرض کرو ایک کروڑ غلام ہیں تو جب میں نے غلام کہا تو کتنے احتمال آگئے ایک کروڑ ان میں سے ہر ایک پر یہ لفظ بولا جا رہا ہے تو غلام کتنے ایک کروڑ تو یہ غلام کا لفظ بھی کتنے پر بولا جا سکتا ہے ایک کروڑ پر اچھا اس میں میں ایک قید بڑھا دیتا ہوں غلام صالح نیک غلام اب فرض کرو ان میں سے نیک صرف ایک لاکھ ہیں تو آپ دیکھو قید بڑھ گئی تو افراد کم ہو گئے افراد کیا ہو گئے کم ہو گئے پھر اس میں میں ایک شاعر کی قید بھی بڑھا دیتا ہوں غلام صالح شاعر ایسا غلام جو نیک بھی ہو اور شاعر بھی ہو اب فرض کرو شاعر تو صرف پانچ ہزار ہیں تو افراد کیا ہو گئے اور کم ہو گئے جتنی قیدیں بڑھتی جائیں چیز کے اندر تخصیص بڑھتی جاتی ہے یہاں پر بھی امکان عام میں صرف ایک جانب سے ضرورت کی نفی ہے یا ہونا ضروری نہیں یا نہ ہونا ضروری نہیں جبکہ امکان خاص میں دو قیدیں ہیں ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی تو جب دو قیدیں آ گئیں تو یہ خاص ہوا کس کے مقابلے میں امکان عام کے مقابلے میں پھر یاد رکھنا یہ جو امکان عام جو ہے یہ دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بجانب الوجود اور ایک امکان عام مقید بجانب العدم یہ ایک نقشہ اپنے سامنے بناو فوراں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی درمیان میں ایک نقطہ لگائیں صفحے کے درمیان میں اور اس نقطے سے تین خط کھینچیں پنکھے کی طرح کی شکل بنا لیں چھوٹے ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ انچ والے خط کھینچ لیں پنکھے کی صورت بن گئی ایک خط کی کنارے پر لکھ لیں واجب دوسرے کنارے پر لکھ لیں ممتنع ممتنع تیسرے کے نیچے لکھ لیں ممکن لکھ لیا دیکھو چیزیں تین طرح کی ہیں کچھ چیزوں کا ہونا واجب ہے ضروری ہے جیسے اللہ تعالی کی ذات اور کچھ چیزیں ممتنع ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتی جیسے اللہ کا شریک اللہ کا شریک تو اللہ کا شریک کیا ہے ممتنع ہے اور اللہ کی ذات کیا ہے واجب ہے اور باقی چیزیں جو ہیں وہ ممکن ہیں ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے ہوں تو بھی ٹھیک نہ ہوں تو بھی ٹھیک بات سمجھ میں آگئے تو چیزیں کتنی قسم کی تین واجب ممتنع اور ممکن نقشہ بنا لیا جی تو واجب کے ساتھ لکھ لیں واجب واجب ہے معلوم ہوا یہ یجیبو ہے فعل کیا بولیں گے اس کے لئے یجیبو جب یہ یجیبو ہے تو باقی دونوں چیزیں کیا ہوئیں لا یجیبو تو ممتنع کے ساتھ لا یجیبو لکھ لیں ممتنع کے ساتھ لا یجیبو لکھ لیں اور ممکن کے ساتھ بھی لا یجیبو لکھ لیں واجب تو یجیبو ہے واجب تو کیا ہے یجیبو یعنی واجب ہے فعل بول رہا ہوں یجیبو تو باقی دونوں ممتنع بھی کیا ہوا لا یجیبو اور ممکن بھی کیا ہوا لا یجیبو اچھا اب ممتنع پر آجائیں ممتنع وہ امتنعہ ہے یا لَا يَمْتَنِعُ مُمْتَنِعُ لَا يَجِبُو کو چھوڑ دیں امتنع دوسرا فیل لے آئیں ممتنع کسی کو کیوں کہتے ہیں لَا امْتَنَعَ وَجُودُهُ کیونکہ اس کا وجود کیا ہوتا ہے یا يَمْتَنِعُ کہہ لیں ممتنع جو ہے وہ يَمْتَنِعُ ہے یعنی اس کا وجود ممتنع ہے تو ممتنع کیا ہے يَمْتَنِعُ تو باقی دونوں لَا يَمْتَنِعُ لہٰذا واجب کے ساتھ لکھو لَا يَمْتَنِعُ واجب کے ساتھ لکھو لَا يَمْتَنِعُ اور ممکن کے ساتھ بھی لکھو لَا يَمْتَنِعُ ممکن کے ساتھ بھی لکھو لَا يَمْتَنِعُ بات سمجھ میں آرہی ہے تو ایک ہے واجب اس کو تعبیر کس سے کریں گے يَجِبُ یعنی اس کا ہونا ضروری باقی دونوں کیا ہیں لَا يَجِبُ اور اسی طرح ان میں سے ایک ہے ممتنع اس کو کس سے تعبیر کریں گے یمتنع سے تو باقی دونوں کیا ہوئے لا یمتنع تو یہ جو نیچے آیا سب سے نیچے اس کے ساتھ دو قیدیں آ گئیں لا یجبو اور لا یمتنع اور اوپر واجب کیا ہے اس کو کس سے تعبیر کریں گے یجبو سے یا لا یمتنع سے تعبیر کریں گے اور جو ممتنع ہے اس کو کس سے تعبیر کریں گے یمتنعوں سے تعبیر کریں گے یا لا یجب اسے تعبیر کریں گے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب لکھو بھئی آگے دو تین سطریں اور لکھ لیں امکان عام دو قسم پر ہے امکان عام دو قسم پر ہے قیمتی بحث ہے طلبہ پریشان ہوتے ہیں کہ امکان عام کیا ہے امکان خاص کیا ہے اچھی طرح سمجھیں بلکل آسان ہے بھئی امکان عام دو قسم پر ہے دو قسم پر ہے ایک مقید بجانب الوجود ایک مقید بجانب الوجود اور اسے لا یمتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا یمتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ قضیہ موجبہ میں آتا ہے اور یہ قضیہ موجبہ میں آتا ہے الگ سطر اور دوسرا امکان عام مقید بجانب العدم الگ سطر میں لکھیں اور دوسرا امکان عام مقید بجانب العدم مقید بجانب العدم اور اسے لا یجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور اسے لا یجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے اور یہ قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے نیچے الگ سطر لکھیں جبکہ امکان خاص جبکہ امکان خاص اس کو لا یجبو لا یمتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں اس کو لا یجبو لا یمتنعوں سے تعبیر کرتے ہیں لکھ لیا بھئی یاد رکھو یہ امکان عام دو قسم پر ہے توجہ ہے ایک مقید بجانب الوجود ایک مقید بجانب العدم مقید بجانب الوجود آسان سی بات ہے جس میں ایک چیز کے ہونے کو ذکر کیا جائے ایک چیز کا ہونہ ممکن ہے توجہ ہے ایک چیز کا ہونہ ممکن ہے اور ہونہ یہ موجبہ میں ہوتا ہے یا سالبہ میں موجبہ میں اس لئے میں نے کہا کہ یہ کس میں آئے گا قضیہ ہے موجبہ میں اور یہ مقید ہوتا ہے بجانب الوجود یعنی مقید ہوتا ہے کس کے ساتھ وجود یعنی ہونے کے ساتھ کس کے ساتھ ایک چیز کا ہونہ ذکر ہوتا ہے مثلا میں نے کہا ہو سکتا ہے زید آجائے ہو سکتا ہے زید میں نے زید کے آنے کو ذکر کیا یا نہ آنے کو آنے کو تو دیکھو یہ قضیہ موجبہ ہے اور یہ مقید ہے بجانب الوجود یعنی آنے کا ذکر ہو رہا ہے کہ آنا ممکن ہے آنے کا وجود ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آنا اور اس کو کیا کہیں گے امکان عام مقید بجانب وجود اور اس کو تعبیر کسے کرتے ہیں لا يمتنعو میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ آ جائے معلومہ زیاد کا آنا لا يمتنعو ناممکن نہیں ہے جب میں نے کہا ہو سکتا ہے معلومہ ناممکن نہیں تو لا يمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں بات سمجھ میں آ رہے ہیں اور قضیہ سالبہ میں اگر امکان آئے تو وہ امکان عام مقید بجانب العدم ہوتا ہے مثلا میں کہتا ہوں ہو سکتا ہے زیادہ نہ آئے ہو سکتا ہے زیادہ نہ آئے تو دیکھو میں نے وجود کا ذکر کیا یا عدم کا عدم کا نہ آنے کو ذکر کیا تو یہ مقید ہے بجانب عدم اور یہ قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے اور یہ قضیہ بھی کونسا ہے سالبہ ہے اور اس کو تعبیر کرتے ہیں لا یجیبو سے میں نے کہا ہو سکتا ہے زیادہ نہ آئے یعنی زیادہ کا آنا واجب نہیں ہے لا یجیبو زیادہ کا آنا واجب لا یجیبو اس کا آنا واجب نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئے اور امکان خاص نہ اس کا ہونا ضروری اور نہ نہ ہونا ضروری اس کو لا یجیبو لا یمتنعو سے تعبیر کرتے ہیں تو یہ جو آپ نے نقشہ بنایا اس میں جو سب سے نیچے ممکن ہے وہ لا یجیبو لا یمتنعو ہے یہ ہے ممکن خاص یہ کیا ہے ممکن خاص اور یاد رکھو ادھر دیکھئے میں نے کیا بتایا امکان عام مقید و جانب الوجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنعو سے توجہ ہے اس نقشے کے اندر لا یمتنعو کتنی جگہ ہے دو جگہ کون کون سا واجب اور ممکن خاص معلومہ جب امکان عام مقید بجانب الوجود ہو تو اس میں واجب بھی داخل ہو جاتا ہے اور ممکن خاص بھی داخل ہو جاتا ہے امکان عام عام ہے نا جب وہ عام ہے تو خاص اس کے اندر آئے گا یا نہیں جیسے حیوان عام ہے اور انسان کیا ہے خاص تو حیوان ذکر کرو تو انسان اس میں آگیا یا نہیں تو جب امکان عام ہوگا تو امکان خاص اس کے اندر آ جائے گا تو یہاں پر بھی آپ دیکھ لیں امکان عام کا ایک نام کیا ایک قسم کیا مقید بھی جانب وجود اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنیو اور لا یمتنیو میں کتنی چیزیں ہیں نقشے میں لا یمتنیو میں کتنی چیزیں ہیں دو چیزیں کون کون سی لا یمتنیو کن کے ساتھ لکھا ہوا ہے ذرا دیکھیں واجب اور ممکن خاص واجب اور تو یہ لا یمتنیو جب کہا جائے تو اس میں واجب بھی داخل اور ممکن خاص بھی داخل امکان عام میں داخل ہو گیا ممکن خاص اور دوسرا کیا ہے امکان عام مقید بھی جانب العدم اس کو کس سے تعبیر کرتے ہیں لا یمتنیو سے اور لا یمتنیو کتنی جگہ ہے دو جگہ ہے تو وہ دونوں امکان عام مقید بھی جانب العدم میں داخل ہیں کون کون سے دو ہیں ایک ممتنع اور ایک ممکن خاص تو امکان عام مقید بھی جانب العدم ہو تو ممتنع بھی اس میں داخل اور ممکن خاص بھی اس میں داخل اور امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہو تو اس میں واجب بھی داخل اور ممکنے خاص بھی داخل ہے بات سمجھ میں آگئی چلیے بس کریں باقی انشاءاللہ کل کر لیں گے بھائی حاصل کلام یہ کہ آج آپ نے قضیہ دائمہ مطلقہ اور مرفیہ عامہ کے بارے میں پڑھا ان دونوں میں دوام کی قید ہوتی ہے البتہ یہ دوام دو قسم پر ہے کبھی یہ دوام ذات کے اعتبار سے ہوتا ہے اور کبھی دوام وصف کے اعتبار سے ہوتا ہے اگر دوام ذات کے اعتبار سے ہو تو اس کو دائمہ مطلقہ کہتے ہیں اور اگر دوام وصف کے اعتبار سے ہو تو اس کو عرفیہ عامہ کہتے ہیں عرفیہ عامہ اور اس کے بعد آپ نے مطلقہ عامہ کے بارے میں پڑھا کہ مطلقہ عامہ جو ہے اس میں بالفعل کی جہت ہوتی ہے اور بالفعل کا معنی انہوں نے کیا کیا کہ تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے اندر لیکن میں نے بتلایا حق یہ ہے کہ بالفعل کا معنی تین زمانوں میں سے ایک نہیں ہے بلکہ بلفیل کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز بلقوہ نہ ہو بلقوہ نہ ہو بلفیل ہو پھر چاہے وہ تین زمانوں میں ہو یا دائیمان ہو تو دائیمان بھی اس کے اندر داخل ہو گیا بلفیل کے اندر بعد سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد اس کے بعد میں نے آپ کو امکان کی تفصیل بتلائی کہ امکان دو قسم پر ہے ایک امکان عام اور ایک امکان خاص ہے امکان عام جو ہے اس میں جانب مخالف سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے اور امکان خاص میں دونوں جانب سے ضرورت کی نفی ہوتی ہے یعنی ہونا بھی ضروری نہیں اور نہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے تفصیل سمجھ میں آگئی اور امکان عام دو قسم پر ہے ایک امکان عام مقید بھی جانب الوجود اور اس کو لایم تینعوں سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے اندر واجب بھی داخل ہے اور ممکن خاص بھی اور یہ قضیہ مجیبہ میں ہوتا ہے اور امکان عام کی دوسری قسم جو ہے وہ امکان عام مقید بھی جانب العدم ہے اور اس کو لایجبو سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے اندر ممتنع بھی داخل اور ممکن خاص بھی داخل اور وہ قضیہ سالبہ میں ہوتا ہے جب امکان قضیہ مجیبہ میں آئے امکان عام تو وہ وہ امکان عام مقید بھی جانب الوجود ہے اور اگر قضیہ سالبہ میں امکان عام آئے تو وہ امکان عام مقید بھی جانب العدم ہے بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلیے بس بھائی اللہ علم بحقیقت الکلام